بی جے پی اور دیش کے پدھان منطری کی سرکار کو نریندر موڈی اور ان کی سرکار کو دس دن لگ گئے دس دن کے بعد ان کو یہ خیال آیا کہ ان کے نیشنل سپوکس پرسن جو ان کے نیشنل ایگزیکوٹیو کمیٹی کے ممبر بھی ہیں انہوں نے کچھ ایسا بات کہہ دی ٹائمز ناو کے ٹی وی چینل پر جس سے مسلمانوں کو ان کے جذبات کو ان کو دیلیٹیس ہوئی دس دن کے بعد کیسے خیال آیا پدھان منطری کو جبکہ ہر پرائیم ٹائم شو لوگ بولتے ہیں پدھان منطری خود بیٹھ کر دیکھتے ہیں تو دس دن کے بعد بی جے پی ریاض کرتی ہے اور کب ریاض کرتی ہے جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر کو پہنچ رہے ہیں تو پلین میں جو پلین میں ہوتے ہیں تو ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو بینکوٹ تھا وہ کینسل کر دیا گیا ہے تو جب دیش کے وائس پریزیڈنٹ خطر میں ہوتے ہیں خطر کی سرکار ہمارے دیش کے ایمباسیڈر کو بلا کر ان سے کہتی ہے کہ آپ معافی چاہیں کیونکہ بی جے پی کے ایک سپوکس پرسن نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکواس بکی ہے جھوڑ بکا ہے تو اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ فوراں بی جے پی حرکت میں آتی ہے اور بی جے پی اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف اس کو سسپنڈ کرتی ہے میں دیش کے پدھان منطری کو جب بھیونڈی میں میں جن سواق پر ڈرس کر رہا تھا اس وقت بھی پدھان منطری سے اپیل کیا کہ آپ دیش کے پدھان منطری ہیں آپ اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیجئے یہ غلط کہا انہوں نے دیش کے پدھان منطری ٹس سے مس نہیں ہوئے اور دس دن کے بعد کیونکہ گلف کنٹریز میں یہ مسئلہ بہت بڑا ہو چکا تھا اس لیے حالت مجبوری میں دیش کے پدھان منطری نے اپنے نیشنل سپوکس پرسن کے خلاف ایکشن لیا یہ سراسر غلط ہے غلط اس لیے ہے کیونکہ ایکشن تو آپ کو دس دن پہلے لینا تھا جب میں بحث یہ تھی ایک بھارت کے انڈین سٹیزن کے میرا مذہب مسلمان میں مسلمان ہوں ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں ڈیمانڈ کر رہے ہیں کیا آپ ایکشن لیجئے ایکشن نہیں لیتے آپ کیوں ایکشن نہیں لیے آپ بتائیے دیش کے پدھان منطری کیا سدودین اویسی کا ڈیمانڈ کیا سدودین اویسی کی آواز فورن کنٹری کے لیڈر سے کم ہے کیا آپ میرے پدھان منطری ہیں آپ کو میری بات سننی چاہیے آپ فورن کنٹریز کے لیڈرز کو خوش کرنا چاہتے ہیں آپ ان کی تکلیف کو سمجھتے ہیں ہماری تکلیف کو نہیں سمجھتے آپ کون سمجھے گا ہماری دلی تکلیف کو اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ ہمارے ایمبیسیڈر خطر کے وہ کب سے سپوکس برسن بن گئے بی جے پی کے وہ کب سے کائنا شروع کر دیئے فرنج ایلیمنٹ وہ کیا یہ بھارت کی جو ہمارے جو ایمی اے کا ڈیپارٹمنٹ ہے چائنہ کی طرح الگ ہے نا چائنہ میں تو جو ایمبیسیڈر ہوتا ہے وہ سی پی پی پارٹی کا ممبر ہوتا ہے یہ کب سے ہو گیا کہ ایمبیسیڈر اب بی جے پی کا ممبر ہو چکا ہے کیا ایمبیسیڈر ہوتا ہے ایمی اے کے مہتد آتا ہے ایسا دیکھ رہا ہے کہ چائنہ کا سی پی پی کا موڈل نریندر موڈی فورنڈ مینسٹری ایکسیڈ ایمپلیمنٹ کر رہے ہیں فرنج کیسا ہوگا بتائیے نیشنل سپوکس پرسن ہے فرنج کب سے ہو گیا اور پانچ بھی بات یہ فرنج خود مینسٹریم ہے فرنج خود مینسٹریم ہے چھٹی بات یہ ہے کہ ہمارے دیش کے جو ناغرک ان گلف کنٹریز میں رہتے ہیں وہ چونتیس لاکھ بیس ہزارے خریب رہتے ہیں یو اے ای میں آہ سوری یو اے ای میں خود چونتیس لاکھ بیس ہزار سعودی عربیہ میں پچیس لاکھ یونیٹڈ سٹیٹس میں بارہ لاکھ اسی ہزار کوئیت میں دس لاکھ انتیس ہزار اومان میں سات لاکھ قطر میں ساڑھے سات لاکھ نیپال میں پانچ لاکھ یونیٹڈ کنگڈم میں تین ساڑھے تین لاکھ سنگاپور میں ساڑھے تین لاکھ بہرین میں تین لاکھ تیبیس ہزار اور جتنے ٹاپ ٹین این آر آئی ڈسٹینیشن ہیں اس میں چھے کے چھے یہ گلف کنٹریز میں ہیں اگر یہ گلف کنٹریز میں انڈینز کے خلاف ہسٹیلیٹی بڑھ جائے گی تو کیا ہوگا اگر یہ لو ہسٹیلیٹی شروع کر دیں گے اور ہیٹ وائلنس وہاں پر شروع ہو جائے گا انڈینز کے اوپر تو کون ذمہ دار ہے پدان منتری جی بتائیے اور دیش کو ففٹی فائل پرسن ریمیٹنس یہی کنٹریز سے آتا ہے جس کا میں نے بھی نام لیا کیا کر رہے ہیں کون سی فورن پالیسی پدان منتری جی آپ کی چھپن انجز کی سینہ کی فورن پالیسی آپ نے دیش کی فورن پالیسی کو برباد کر دیا جو ڈومیسٹک ہیٹ پالیٹک سے وہ فورن پالیسی کو آپ کنورٹ کر دی اس کو اور اس کا خیمیزہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ دیش کے فورن ایمبیسیڈرز کو کنٹریز بلا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے غلط کا ڈیمارس دے رہے ہیں کہ آپ مافی چاہیے آپ مافی چاہیے ایران کے فورن منسٹر آئندہ ہفتے آنے والے ہیں ایران ہمارے دیش کے ایمبیسیڈرز کو بلا کر بولتا ہے کہ آپ نے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مافی چاہیے وائس پیسیڈنٹ خطر میں ہے ماں ان کی خطر موجودگی میں ایمبیسیڈرز کو بلا کر کہا جاتا ہے اتنی بڑی بے ذاتی بھارت کی کونسی فورن فورن پولیسی ہے میں فورن منسٹر سے پوچھنا چاہ رہا ہوں انڈیا انٹرنل میٹرز انٹرنل میٹرز بتائیے ہمارا دیش کا اندرنی معاملہ اندرنی معاملہ آپ سب جگہ بولتے ہیں جیشنکر صاحب یہ کونسا انٹرنل میٹر ہو گیا اب یہ یہ اس طرح کے بیانات دے کر دس دن تک خاموش بیٹھ کر اور بھارت کے مسلمانوں کو ان کی آواز کو نہیں سننا پدان منتری کی یہ پدان منتری بھارت کے مسلمانوں کی نہیں بلکہ بھارت کے شہریوں کی بیزتی کر رہے ہیں ہم دس دن سے بکار رہے ہیں اف آئی ریجسٹر کر آ رہے ہیں کہ ایکشن لیجئے ایکشن لیجئے مگر آپ اب ایکشن کس پہ لیتے کانپور پہ ایکشن لیتے جہاں پر چونتیس مسلمانوں ان اے سے لگ گیا اور آپ کی سپوکس برسن آرام سے اپنے گھر میں بھائٹھی ہے کوئی ان پر ایکشن نہیں لے گا اگر آج کوئی فیس بوک پوست پر ہے ٹوٹر پر دیش کے پدان منتری کے بارے میں انعاف شناب بک دے تو چوبیس ہنٹیں گے اندر اس کو ایرس کر لیا جاتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے کہ دیش کے پدان منتری کو اگر کوئی انعاف شناب بکے گا اور پرافیٹ محمد کے بارے میں انعاف شناب بکے گا تو آپ ایکشن نہیں لیں گے دیش کے پدان منتری پہ لیں گے ہم دس دن سے پکار رہے ہیں ایکشن لیجی آپ ہمارے پدان منتری آپ ایکشن نہیں لیتے اور ساتھوی بات ہی ہے کہ اس کا مجھے جو اپریئنشن ہے اگر کل ایجیپ سعودی ایرے بیا کچھ اگر وہ اپنی پالیسی میں تبدیل کرتے اور یہ کہیں گے کہ نہیں سویس کنال سے انڈیا کے گوٹس نہیں گزر سکتے کونسے مدار پدان منتری اس کا بتائیے ساتھوی بات کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ کنگڈم آف سعودی ایرے بیا نے جو بھارت کو آئل بیچتا ہے دو ڈالر سے اس آئل کو بڑھا کر چھے ڈالر کر دیا اور بولیے گیاں ہواپی اور بولیے بولیے اور بولیے گالیاں دیجئے مسلمانوں کو اسلام کو اب یہ دو ڈالر سے چھے ڈالر کر دیا ہے اور پدان منتری بتانا پڑے گا دیش کو امریکہ کو ریٹ نہیں بڑھا سعودی ایرے بیچے وہی ریٹ پر بیچ رہے ہیں بھارت کو دو ڈالر سے چھے ڈالر کر دیے پدان منتری کونسی وارن پولیسی آپ کی آٹھ بھی بات یہ ہے کہ بی جے پی یہ ان کے حرکتوں سے بی جے پی ڈیلیبریٹلی اپنے لوگوں کو بولتی ہے جا کر گالی دو ہیٹ ہیٹ کی جو سپیچز ہیں وہ کرتے رو نفرت پیدا کرو مسلمانوں کے تعلق سے دیش میں اور جب معاملہ گرم ہو جاتا ہے بی جے پی فرم بولتی ہے نہیں نہیں ہم تو معافی چاہتے ہیں ان کو اٹھا دیا ہم نے کہ سسپنگشن کوئی وجہ ایریس کیوں نہیں کیا جاتا آپ کے سپوکس پرسن کو کہ ٹو نائنٹی فائی ون فیفٹی تری ای پی سی نہیں ہے کیا وہ صرف خالی پدان منتری کے خلاف بولے تو ہوگا اور جو سپوکس پرسن کو سسپنڈ کریں وہ اپنا ویڈیو جاری کر کے وہ کہتی ہیں کہ مجھ سے تو دیش کے ہوم منسٹر نے بات کی بی جے پی کے بڑے بڑے نیتاؤں نے مجھ سے بات چیت کی اور کہا کہ ہمت مت ہارو تم نے صحیح کہا تو پردان منتری پوری وش کو یہ سٹیٹمنٹ دیرے ہیں کہ آپ مسلمانوں کو پرافٹ محمد کے بارے میں انہیں سناب بکتر ہیے ہم کچھ نہیں بولیں گے ہاں اگر کچھ باہر کچھ ہو گیا تو جب ہم کو تکلیف ہوگی بھارت کے مسلمان کو کیوں نہیں سنتے بردان منتری آخر کیا میری ویلیو کم ہے دیش کے بردان منتری ایک فورن کنٹری کے لیڈر سے میں پکار کر کہہ رہا ہوں ایف آئی آ ریجسٹر ہو رہے ہیں مگر آپ نہیں سننا چاہتے اور آخری بات ہی ہے کہ اب ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا بہت بڑا ایکنومک خیمی آزای بھوکتنا پڑے گا کیونکہ دیش کے پدھان منتری اس کے ذمہ دار ہوں گے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ صرف سسپنشن نہیں بلکہ اس نیشنل سپوکس پرسن کو ایمیڈیٹلی ایریس کیا جانا چاہیے ایریس کیوں نہیں کیا جاتا کانپور میں گبر ہوئی تو پائنٹیس لوگوں پر رینے سے لگ جاتا ہے وہ گبر نہیں ہوتی یہ تو آر ایس ایس کی آئیڈالیش شروع سے رہی کہ بھارت کا مسلمانہ رہے ہمارا ہم کو کیا کرنا ہے ان فورن کانٹریز سے مگر آپ نے آپ نے خود ان لوگوں کو انکریج کیا آپ خود ان کو اپنی چھتو چھائے میں رکھتے ہیں اور اسی لیے ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ ہماری فورن پالیسی ٹیٹرز میں ہے اور ہماری بیزتی پورے وش میں ہو رہی ہے امریکہ نے ریپورٹ پیش کر دی اپنے ریلیجیس فریڈم کی کنٹری آف کنسرن میں تین سال سے بھارت آ رہا ہے کونسی فورن پالیسی بتائیے آپ کی سب کہہ رہے ہیں مگر آپ رکنا نہیں چاہتے دیش کے پدھان منتری اور بہتے ہیں فرنج کہاں کا فرنج ہے نیشنل سپوکس بسن فرنج ہوتا ہے کیا بتائیے آپ دس دن کے بعد آپ ریاک کرتے ہیں اور ہم پکار رہے ہیں کہ ایکشن لیجئے نہیں لیں گے آپ اور دس دن کے بعد کیونکہ فورن کنٹریز میں گبر ہونا شروع ہو گئی تو آپ فورن ریاک کرتے ہیں اس فرنج پرسن کو ایرس کرنا چاہیے ان کو جیل کو جانا چاہیے ان کے اوپر جو ایف آئی ریجسٹر کے یہ گورنمنٹ کے انصاف کا تغازہ ہے صرف آپ لٹر لکھ کر دے دیں گے کہ آپ نے پارٹی کا پوزیشن یہ تھا دس دن کے بعد آپ کو یہ خیال آیا کہ آپ کے ویوز پارٹی کے پوزیشن سے کانٹری ہیں دس دن تک آپ سو رہے تھے کیا ہماری تکلیف آپ محسوس نہیں کریں گے خطر میں ہوگا ایران بولے گا مسخت بولے گا سعودی ارابیہ بولے گا تو آپ حرکت میں آئیں گے اور دیش کے پدان منتری کو میں یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ڈسمبر میں جب سی ڈبلے کا خانون پاس کیا آپ نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا آپ نے کہا تھا کہ مسلم کانٹریز مجھے بہت چاہتے ہیں تو مسلمان کیوں ڈریں گے بھارت کے دیش کے پدان منتری ہم بھارت کے ہیں ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں آپ کیوں حرکت میں نہیں آئے ہماری ہماری اس ڈیمان کو مگر دس دن تک آپ خاموش بیٹھے اس سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ بولتے رہو بیٹا اگر کچھ ہوگا تو ہم تم کو سسپنٹ کر دیں گے سلام